اینکل ہی میں نے دو دنوں سے کچھ نہیں کھایا اینکل ہی میں کچھ کھانے کو دے گئے اچھا بیٹا اکے ہو آپ سے کھانا نہیں کھایا دو دنوں سے کیا کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں کونسی کلاس میں سکس میں سکس میں تو اببو کیا کرتے ہیں اببو فوت ہو گئے میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے ان کو دیکھا بھی نہیں آپ نے تو آپ کتنے بہن بھائی ہو پانچ بہن ہیں ایک بھائی ہو ایک ہو اکیلے اچھا بیٹھو 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 یہ ہے لیو بیٹھا یہ آپ کھانا کاؤ اور یہ اور دورت ہو نا دیل پتانا ملے سوری آپ کھانا کھا لیا ہے کھانا کھانaments وہ آپ چیز انکل دی کھانا تو میں نے کھا لیا چاہے ہو تو چاہے پلا لاکھیں بیٹھو بے اور کھیا کہتا بیٹا یہ جو بڑھتا نا یہ لے جاؤ اور بچے کے لئے نے اچھی سی چائے بناتے لیتے بیٹا چائے پیلی ہے نا جی انکل جو میں نے چائے پیلی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جب بھی بھوک لے گے نا آپ نے اسی ہوتل پہ آیا نا اور کھانا کھا گا میں ادھر کی جو انتظامیاں ان کو کہنے سے جاؤں گا اور بیل بھی آپ کا میں ایک خود ہی پیلی ہے ٹھیک ہے نا بیٹا بل مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی مجھے نے پڑھائے کے لئے نوٹ بکس کی ضرورت ہوتی ہے مجھے وہ تو لے دیا کرے تاکہ میری پڑھائی جائے رہی بیٹا ضرور کتابیں تو آپ کو ملی جاتی ہیں یہ نوٹ بکس ہے نا کپیوں کی اور جو لکھنے والی پینسل اور پینس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہیں وہ آپ کو وہ بھی مل جائے کرے گی اور مجھے تو سکھنی یعنی کہ آپ لوگوں پر بھوپ ہے امید ہے کہ آپ دیتھوٹے چھوٹے پچھے ہیں انہوں نے پاکستان کی باگ رو سنبھال لی ہے تو کیا ہوا اگر والد آپ کے نہیں ہیں مجھے اپنا والد سمجھے ٹھیک ہے میں آپ کا والد ہوں اور ایندہ آپ کا پڑھائی کا سرچہ اور کھانے کا سرچہ میں ہی برداشت کروں گا ٹھیک ہے بیٹا کمان بات سونا بیٹا مجھے جانتے ہو نا اچھا ایسے کرنا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ جب بھی در ہوتل میں آئے گا ٹھیک ہے نا اس کو کھانا دے دی 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 اب بھی میں اس کا بیل پے کال کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور ایندہ بھی میں ایڈوانس پیسے یہاں پہ کونٹر پہ دیکھے جاؤں گا مانگے وہ اس کو کھلا دے گا ٹھیک ہے ہنگر جی آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھی ہو سکتا رکھو بیٹا یہ احسان نہیں ہے میرا فرض ہے میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے آپ پڑھتے رہو آپ پڑھو گے اور بڑے انسان بنو گے تو میں انشاءاللہ میں پڑھا پوچھوں گا اور میرا ضمیر خوش بکھ